اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین اغوانستان سے ایک بہت امپورٹنٹ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ایک انٹرویو سامنے آیا ہے تحریک تعلیمان اغوانستان کے ترجمان سحیل شاہین کا کس طرح سے انہوں نے بھارت کے قدموں سے زمین کھینچ دی ہے اور کیا انہوں نے لکیر کھینچی ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے کیسے اچھے تعلقاتیں بھارت کو شیٹ اپ کال دی ہے ایک وارننگ دی ہے کہ آپ اپنی اوقات میں رہے اور پھر آخری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس انٹرویو کی وہ یہ ہے کہ ہم نے بیس سال قربانیاں دیئے ہیں ہم نے بیس سال شادتیں دیئے اسلامی نظام کے لیے ہم اسلامی نظام کے علاوہ کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کریں گے بہت ایم گفتگو ہے بہت ایم انٹرویو ہے میں چاہوں گا کہ اس کے بہت سارے حصے آپ تک پہنچاؤں کہ ایک ایسے وقت میں چونکہ انٹرویو سامنے آ رہا ہے جب تالیبان اغوانستان کے بہت بڑے حصے پہ اپنا کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں جب پوری دنیا تالیبان کو دیکھ رہی ہے جب نیٹو بیوسی کے ساتھ تالیبان کو دیکھ رہی ہے ایک ایسے وقت میں دوہا سے تحریک تالیبان اغوانستان کے ترجمان کا اتنا مدلل اور بالکل کیلکولیٹڈ ٹو دا پوائنٹ انٹرویو اور اس طرح کی باتیں انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بن رہی ہیں تو یقینا ہم یہ بات پورے وصوب سے کہہ سکتے ہیں کہ تالیبان جو کر رہے ہیں اس کی انہوں نے اس سے پہلے بہت اچھے طریقے سے تیاری کر رکھی ہے ڈاکٹر یہ جو سوہیل شاہی نے یہ بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں اردو میں بھی ان کو دسترس حاصل ہے اردو میں بھی گفتگو کرتے ہیں انگلیش میڈیا کو انٹریکٹ کرتے ہیں تو انگلیش میں بات کرتے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے بہت زبردست باتیں کی ہیں ان کا یہ کہنا کہ ہم کسی دوسرے ریجیم کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور صرف اور صرف اسی بنیاد میں امریکہ یہاں سے بدخل ہوا ہے دو دن پہلے اشرف غنی نے یہ کریڈٹ لیا تھا ناظرین کہ میں نے امریکہ کو اغوانستان سے باہر نکالا ہے آج طالبان کے جو ترجمان ہیں سوہیل شاہین ان کی دو ٹوک لفظوں میں یہ تردید سامنے آئی ہے کہ ہم نے اس بنیاد پہ امریکہ کو یہاں سے نکالا ہے کہ ہم امارت اسلامی اغوانستان کے نفاظ کے لیے اس کے قیام کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں بیس سال کے لیے ہم اس کے ساتھ اس پہ ایفرڈ کر رہے ہیں انڈیا کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ ہندوستان کے حوالے سے جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ بہت زیادہ کوشش کی گئی انڈین وزیر خارجہ کی جانب سے پہلے وہ ایران گئے پھر وہ انہوں نے روس میں آپ کو ملنے کی کوشش کی قطر میں آپ کو ملنے کی کوشش کی تو انہوں نے بالکل دو ٹوک لفظوں میں اس کا انکار کیا اس کی تردید کی انہوں نے کہا ہم کسی بھی ہندوستانی سے نہیں مل رہے ہندوستان کے لیے ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ آتی جاتی رہتی ہیں ہندوستان کی حکومت کو انڈین کی جو گورنمنٹ ہے مودی کی گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی رہی ہے اور طالبان کے ترجمان یہ کہتے ہیں حکومت آتی جاتی رہتی ہے ہندوستان کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری عوام سے مخالفت مت کرو ہماری عوام کے خلاف استعمال مت ہو آپ سے ہم وارننگ دیتے ہیں آپ کو کہ آپ نیوٹرل رو ہندوستان کے معاملے میں پھر ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کا یہ جو نظام ہے جس آپ اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں ہمارت اسلامی کی بات کرتے ہیں یہ کیسے کام کرے گا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے جتنے بھی نوٹس ہیں اس کا ایجنڈا ہے ہم نے تیار کیا ہوا ہے بیس سال سے ہم بالکل قربانی اگر دے رہے تو ہم کسی نکتہ نظر کو یا کسی منزل کو سامنے رکھ کر قربانیت دے رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم ہماری کوئی تیاری نہیں تھی یا اسلامی نظام کے ہم نے کوئی نوٹس نہیں بنائے ہوئے ہمارے پاس اس کے خد و خال نہیں ہے ایک ایک چیز ہمارے پاس اس کی واضح ہے جب تک اسلامی نظام قائم نہیں ہوگا افغانستان کے اندر اس وقت تک یہ تحریک جاری رہے گی پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کے ہمارے ساتھ بڑے ثقافتی تعلقات ہیں پاکستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے پاکستان کے ساتھ ہمارے مذہبی تعلقات ہیں ہمارے سماجی تعلقات ہیں سیاسی تعلقات ہیں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہو ہم پاکستان کے حوالے سے بڑے پاسٹیو ہیں پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ میڈیا کے حوالے سے ان سے سوال پوچھا گیا کہ میڈیا آپ جب اسلامی حکومت ہوگی تو کیسے میڈیا آپ کو آپریٹ کرے گا میں سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی بڑی ہارڈ لائن لیں گے اس پر انہوں نے کہا جی بلکل میڈیا کام کرے گا اپنا لیکن اسلامی قوانین کے مطابق کام کرے گا ڈراما انڈسٹری اگر ہوگی تو اس کا جو کانٹنٹ ہوگا وہ ہماری ویلیوز سے متسادم نہیں ہوگا وہ ہماری جتنی بھی اخلاقی سماجی روایات ہیں سماجی جو رواداری ہے اس سے برخلاف نہیں ہوگا تو یہ بلکل کلیر کٹ ایک میسیج تھا ان کا اس انٹریوی میں خاص طور پر اشرف غنی کے لیے یا ان لبرل قوتوں کے لیے جو یہ سوچتے تھے کہ شاید کوئی ایک مکس اپ ہو جائے گا یا کوئی ایک مخلوط گورنمنٹ بن سکتی ہے اغوانستان کے اندر لیکن اس کی انہوں نے بلکل دو ٹوک لفظوں میں جو ہے وہ تردید کر دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بلکل سائنس کی طرف جائیں گے ہم سائنسی رجحانات کی طرف جائیں گے ہم میڈیا کو آزادی دیں گے ہر شخص کو اس کی آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہوگا لیکن کچھ بنیادی قوانین کے دائرے میں اس وقت ایک اور چیز کی جو وضحات انہوں نے بہت اچھے انداز میں پیش کی ناظرین وہ یہ تھی کہ بہت زیادہ اس وقت ایک پروپاگنڈا ہو رہا ہے ابھی تک تحریک طالبان پاکستان آخوانستان سوری کامیاب نہیں ہوئی آخوانستان کے اندر ہنڈر پرسنٹ لیکن اس سے پہلے ہی ان کے خلاف ایک پروپاگنڈا شروع ہو گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں انہوں نے عورتوں پر پابندیاں لگا دیئے وہ شاید مدرسے بن کر دیں شاید وہ سوری سکول بن کر دیں لیکن اس کی انہوں نے دو ٹوک لفظوں میں تردید کی ہے انہوں نے کہا کہ تمام چیزیں چلتی رہیں گی کوئی چیز بن نہیں ہوگی سارے ادارے اپنا اپنا کام کریں گے اور پھر سب سے جو اہم بات تھی کہ انہوں نے اس چیز کا اس تأثر کو بھی غلط ثابت کیا انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں ہم لوگ جا رہے جہاں جہاں ہمارے جو طالبان کے دستیں مجاہدین آگے بڑھ رہے وہ لوگ کوئی مضاہمت نہیں کر رہے وہ ہمارے کافلے کا حصہ بن رہے انہوں نے لفظ سرنڈر ان کے لیے استعمال کرنا گوارہ نہیں کیا وہ کہتے کہ یہ سرنڈر کا لفظ بھی ہم ان کے لیے گوارہ نہیں کر رہے چونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہم نے بیس سال جو ہے وہ قربانییں دیئے ہوئی ہیں اور وہ لوگ ہمارے کافلے میں شامل ہو رہے ہیں ہمارا حصہ بن رہے ہیں یہ ایک ایسے وقت میں یہ بات سامنے آنی اور ایک ترم انہوں نے یوز کی جو بالکل فٹ بیٹھتی ہے اس پورے سینیریو پہ وہ کہتے ہیں کہ اغوان انکلوسیو اسلامی گورنٹ انکلوسیو کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کی ساری چیزیں آ جائیں گی آپ کی جتنی بھی ایک سسٹم کے اندر اس کی مبادیات ہوتی ہیں اس کی جتنے حصے ہوتے ہیں جتنے اس کے ڈیپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے اسلامی ہونے چاہیے وہ طالبان ڈیٹرمنٹ ہے کہ ہم ایک اسلامی نظام کی جنگ لڑ رہے ہیں اس میں جو لوگ یہ کوشش کر رہے تھے کہ شاید اشرف غنی اور تاربان کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں یا کسی ایک صفحے پہ آ کر یہ لوگ بیٹھ جائیں یا دونوں گورنمنٹ میں اپنا اپنا حصہ لے لیں تو طالبان یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس میں کوئی سمجھ ہوتا نہیں ہوگا چونکہ ہم نے بیس سال قربانیے دی اس سے پہلے بیس سال دوسرے لوگوں نے قربانیے دی انہوں نے بھی صرف اور صرف اسلامی نظام کیلئے قربانیے دی ہیں لہٰذا اسلامی نظام پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ظاہر آپ کو بتا ہے نظام تو ایک ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پورشن ایک ملک میں ایک حکومت قائم کریں اور اس کے ساتھ دوسری حکومت قائم کریں یا ایک جگہ ایک ویلیوز ہوں ایک کلچر ہو اور دوسری جگہ دوسرا ہو وہ یہ کہتے ہیں کہ بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم کسی ایسی چیز پہ سمجھوتا نہیں کریں گے جو نیچ شیل میں اگر آپ کو بتاؤں ہندوستان کو جو شیٹ اپ کال ہے کہ ہم آپ کو وارننگ دیتے ہیں کہ آپ نیوٹرل رہے ہیں آپ احشرف غنی کی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں پھر ان کا یہ کہنا کہ تالیبان ایک حقیقت ہے اور تالیبان اگلا جو دور ہے وہ تالیبان کہے ہندوستان کو خاص طور پر ان کا یہ کہنا کہ اس وقت آپ ہماری عوام کی مخالفت نہ کریں کہ عوام جو ہے وہ تالیبان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کو اس منافقت سے دور رہنا ہوگا بڑا زبردست انٹرویو اسلامی نظام کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا پاکستان ہمارا بھائی ہے ہمارا امسائے پاکستان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں میرے خیال میں اس سے اچھی باتیں ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتی اور تمام جو ویسٹرن ایک پروپاگنڈا ہے اس کا شاندار انداز میں جواب دیا ہے اپنا فیڈبیک دیجئے گا اپنا خیال رکھئے خدا حافظ